السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تقدیر سے متعلق لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب ہر شئے مقرر کر دی گئی ہے زندگی، موت، بھوک، سہدمندی، شادی، اولاد وغیرہ سب تیہ ہو چکا ہے تو دعا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دعا کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں کرائی جاتی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد پاک ہے سورہ یاسین کی آئیہ مبارکہ ہے وَكُلَّ شَيِّنَّ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوہ محفوظ میں احاتہ کر رکھا ہے لوہ محفوظ پر لکھی ہوئی ہر چیز تقدیر کہلاتی ہے جس تک عام مخلوق کی رسائی نہیں ہے اور حدیث مبارکہ میں تقدیر کا ذکر کچھ اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنت قال وعرشه علی الماء کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار پہلے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا اور پانی پر تھا صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اللہ نے کائنات کے بارے میں جو کچھ لوح محفوظ پر لکھ رکھا ہے اسی کو تقدیر قضاء قدر یا مقدر کہتے ہیں پھر آگے تقدیر کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم حقیقی یہ آخری اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے اس لیے جب فرشتے قوم لوت پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پتا چلی بات تو آپ نے ارز کیا کہ اے میرے رب ان پر سے معاملہ آسان فرما دے اور عذاب کو ٹال دے تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا سورہ حود میں آتا ہے کہ یا ابراہیم اعرد عنہذا انہو قد جا امر ربک و انہم آتیہم عذاب غیر مردود کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے یہ کہا کہ ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم آگیا ہے کہ عذاب تو آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا چونکہ عذاب تقدیر مبرم حقیقی سے تھا اس لئے ٹلنا سکا اچھا اسی طرح تقدیر مبرم غیر حقیقی یہ وہ ہوتی ہے جو خاص اولیاء اللہ اور اقابرین کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے جن کی دعاوں سے یہ بدل سکتی ہے حضرت سلمان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزید فی العمر الا البر کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑتی ہے ترمزی شریف کی روایت ہے تو لہذا ہی اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کی دعاوں سے تبدیل ہو سکتی ہے پھر ایک ہوتی ہے تقدیر معلق یہ تیسری قسم ہے اس تک اکثر اولیاء و صالحین کی اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورة الرعد میں اللہ جسے لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سبت فرما دیتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی کہ لوہ محفوظ ہے اس لیے یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے یہ اولیاء کی دعاوں والدین کی خدمت اور صدقہ و خیرات وغیرہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے لہٰذا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش و مغفرت اور بہتری کے لیے ہر لمحہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور دعا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بے بس لاچار اور عاجز پیش کرتا رہے تو احساس بندہ کی قائم رہتا ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتف الباری میں علامہ تیبی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں غایت درجہ توازو محتاجی اور عاجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرنا یہ تمام معاملات یہ دعا کہلاتے ہیں اچھا اسی طرح سورة المومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وعن قریب دو زخمیں زلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے تو دعا سے تقدیر مبرمہ غیر حقیقی اور تقدیر معلق میں تبدیلی ممکن ہے دعا عقیدہ توحید میں پختگی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے دعا اور اس کی اہمیت کی مزید وضاحت جو ہے وہ مختلف علماء نے مختلف کتب میں کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موت و حیات بھوک اور تمنگری معاش و معاشرت سب اللہ کی علم میں تقدیر اصلا یہی علم الہی ہے ان کے بارے میں خدا تعالی سے دعا کرنا ان کو بدل سکتا ہے پہلی تقدیر اور دعا کی وجہ سے بدلنے والی تقدیر سب اللہ کی علم میں ہوتا ہے پھر دعا بزات خود عبادت بھی ہے دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت کی قبول نہ کیا جانا اپنی دعا کرنے کا اللہ کا عجر ملتا ہے انسان کو ثواب بھی ملتا اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی کبھی فورا مل جاتی ہے کبھی آنے والے وقت میں ملتی ہے کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے کبھی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور یہاں کچھ نہ بھی ہو تو آخرت میں عجر و ثواب اور درجات کی بلندی کے سلسلے میں مل جاتی ہے گناہوں کے دھلنے میں مل جاتی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلات سے علماء نے مختلف معاملے لکھیں پھر اسلام میں قضاء و قدر کا جو ایک تصور ہے اس پر بھی علماء نے پھر بڑی تفصیل سے بات لکھی ہے یہاں اس سوال کو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ بھئی دعا کیوں کی جائے جب سب لکھا ہوا ہے تو آگے اسی لیے کہ تقدیر کی پھر قسمیں ہیں اور کونسی قسمیں جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں اور کونسی قسمیں تبدیل نہیں ہوتی وہ اٹل فیصلے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا اب اس کے اندر اگزیکلی کتنے دورانیت تک کونسی چیز کہاں رہتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کونسی چیز بدلے گی بدلے گی اور کونسی چیز نہیں بدلے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے یہ علمہ ہمارے پاس نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں